بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم قصہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے زمان میں رکھے دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانک بنیاد پر فصلوں کے ریٹ کی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ جو ہے مختلف فصلوں کے منیجمنٹ کے حوالے سے چیزیں آپ دوستوں تک پہنچائی جاتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے دوستو کل تک جو صرف ایک خبر تھی اور اس حوالے سے لاہور نیوز کی بھی خبر تھی کہ پنجاب نے جو ہے گندم کے ریٹ کے حوالے سے چار ہزار روپے فیمان جو ہے اعلان کر دیا ہے تو وہ صرف جو ہے وہ خبر تھی غیر مصدقہ خبر تھی لیکن جو ہے ہمارے جو میں نے پوری کوشش کی تصدیق کرنے کی سوشل میڈیا سے مختلف نیوز چینل سے اس کے علاوہ جو مختلف ذرائع ہیں ان سے اور جو ایک اچھے جو ہے حکومت سے تعلقات رکھنے والے بندے سے تو ان سب سے جب تحقیقات کی ہیں تو پتہ چلا جو ہے چار ہزار حکومت جو ہے وہ ریٹ مقرر کرنے جاری ہے تو تب ہی اس کے بعد ہی آپ دوستوں کو میں نے اس حوالے سے آگاہ کیا تھا تو اب جو ہے آج کابینہ کا اجلاس ہوا جناب وزیرعال پنجاب موسیل نکوی صاحب کی قیادت میں اور اب جو ہے پنجاب کا حتمی ریٹ جو ہے فائنل ریٹ اس کی تجویز دے دی گئی ہے اور وہی فائنل ریٹ جو ہے اب وہ کنسیڈر کیا جائے گا اس سے پہلے جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ چار ہزار روپے ریٹ مقرر کیے گئے تو چار ہزار روپے ریٹ مقرر ہونے کے بعد پنجاب کی کابینہ نے اور خاص طور پر وزیرعال پنجاب نے یہ تیہ کیا کہ پنجاب میں بھی ریٹ کو جو ہے وہ بڑھایا جائے گا تاکہ ایک تو کراچی سندھ میں یا دوسرے شہروں میں سمگلنگ کو روکا جا سکے دوسرا جو ہے مہنگائی کو مدنہ رکھتے ہوئے کسانوں کی داد رسی کرنے کے لیے انہوں نے ریٹ کو بڑھانے کا اعلان کیا تھا تو کل تک جو خبریں آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ چار ہزار روپے جو ہے حکومت ریٹ مقرر کرنے جا رہی ہے لیکن آج ایک بار پھر اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے آج جب اجلاس ہوا کابینہ کا ساتھویں انجلاس اس میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گندم کی امدادی قیمت دوہزار تیس کے لیے انتالیس سو روپے فی من مقرر کی گئی ہے چلیں جی پچاس سو روپے سے فرق نہیں پڑتا کل تک ریٹ حکومت کا یہی ارادہ تھا چار ہزار روپے تک آج پتہ نہیں سو روپے کیوں کم کر دیئے لیکن پھر بھی جو ہے بہت اچھا ریٹ ہے پچاس سو سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تو الحمدللہ بہت ہی زبردست ریٹ ہے کسانوں کے لیے اس طرح کسانوں کی کچھ نہ کچھ دادرسی ہو سکے گی ان کو جو ہے ایک اچھا ریٹ ملے گا ایک اچھا ان کو نفع ملے گا اور جو ہے وہ جو ہے اپنی ایک تو سندھ اور پنجاب کے کافی علاقے جو سلاب میں ڈوب گئے تھے تو اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی تھی تو کچھ اس فصل کا ریٹ بہتر ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ان کی کچھ دادرسی ہو سکے گی تو اس طرح کے ریٹ سے جو ہے مزید کسان دوست ہمارے جو ہیں وہ گندوں پر مزید محنت کریں گے مزید کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے اس سے جو ہے مزید ہماری جو پیدوار ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے تو انتالیس سو روپے جو ہے ریٹ جو ہے وہ اب مقرر کر دیا گیا ہے پنجاب کے حوالے سے تو میں معذرت خواہوں کہ کل آپ کو جو ہے جو خبر دی تھی وہ زیادہ فرق تو نہیں پڑا کل تک خبریں یہی تھیں کہ چار ہزار روپے مقرر کیا جائے گا تو کوئی زیادہ فرق اس میں نہیں پڑا تو بہت جلد اس حوالے سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جائے گا اور آج یہ بالکل پکی خبر ہے آج جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے اس کا یعنی کہ جو اعلامیاں آیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آج کی کابینہ کے اجلاس کا جو اعلامیاں آیا ہے اس میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی خبر ہو اس کی پہلے مکمل اچھی طرح تحقیق کر کے وہ آپ دوستوں تک شیئر کی جائے کل بھی میں نے پوری اپنی کوشش کے بعد ہی ویڈیو جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی تو الحمدللہ وہ کسان دوست جو ہے اس سے بھی جو ہے ان کا ایک مائنڈ جو ہے وہ بن گیا ہوگا ریٹ کے حوالے سے تو الحمدللہ وہی ریٹ ہے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تو یہ آج کے حوالے سے تاتھ اترین اپ ڈیٹ تھی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین آسر ہو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برقدرہ لے اور ہماری گندم کی پیداوار اتنی زیادہ ہو جائے کہ ہمیں باہر سے درامت بالکل نہ کرنی پڑے کیونکہ ہم جو ہے ایک ذریع ملک ہیں اور بہت جو ہے ہم پہلے گندم برامت کرتے تھے آج سے چار پانچ سال پہلے لیکن اب جو ہے ہمیں درامت کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے دوسری فصلیں جو ہے وہ بھی اب جو ہے آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ گندم ہوتی تھی اور کھپاس ہوتی تھی تو ہم برامت کرتے تھے لیکن اب دوسری فصلیں آگئی ہیں تو لیکن پیداوار کو ہمیں بڑھانا ہوگا تاکہ جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ